السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو آج جیسے افسر بھئی آپ پوچھ رہیں کرنا ٹکا مسلم ایجوکیشنل ویلفیر ٹرسٹ کی جانب سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہونے کا یکی مقصد ہے کہ ہماری جو خاوم آج پستہ آلت میں ہے جیسے کہ ہمارے رفاہ المسلمین ایجوکیشنل ٹرسٹ کو لے کر دو مہنے پہلے آپ لوگوں کی نالج میں ہے دو مہنے پہلے جناب تاج محمد خان صاحب جو سیکریٹری ہیں رفاہ المسلمین ایجوکیشنل ٹرسٹ کے انہوں نے ایک بیان دیا تھا بیان میں امت کو یہ دکھایا تھا مسلمان خوم کو یہ دکھایا تھا کہ رفاہ المسلمین ایجوکیشنل ٹرسٹ کے سترہ ادارے جو ہی جس کامیابی پر چل رہی وہ دیکھ کر لوگاں جل کر جو ہے ہمارے خلاف اترین کر کر بتایا گیا تھا آج میں وہی تاج محمد خان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں وہی تاج محمد خان کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جن کی ٹرسٹ میں جتنے لوگ رہ کر اتنے ایجوکیٹیڈ لوگ بیٹھ کر جو ماسٹر ڈگری لیے ہیں جو پی ایج ڈی لیے ہیں اور قوم کی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں ویسے لوگ بیٹھ کر یہ جو سترہ اداروں کو دوبونے کا کام کر رہے ہیں آج میں بہت پوری عوام کی طرف سے غصے کا ظاہر کرنا چاہتا ہوں جبکہ انہوں نے دو مہنے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم نے بیلڈنگیں بنائے ہم نے بہت ہی بچوں کو ایجوکیشن دیا لکھوں کھڑوروں بچے یہاں سے فارغ ہو کر گئے ہیں یہ سب کچھ بتائے میں خود بھی مانتا ہوں میں خود بھی یہاں کا تعلیم علم ہوں میں نے خود بھی یہاں پر میرا گریجوشن کمپلیٹ کیا ہے میری ڈگری کمپلیٹ کیا ہے میرا پیو سی کمپلیٹ کیا میرا آہی سکول کمپلیٹ کیا سب کچھ کیا ہوں لیکن آج بڑے افسوس سے یہ کہنا ہے مجھے کہ آنے والے مہینے میں ایک نوٹیس جاری ہو چکی ہے اور ہمارے پاس صرف چالیس دن باقی ہیں یہ چالیس دن میں اب یہ خوم یہ کون ادا کر سکتے ہیں کہ چالیس پر سات کڑور اٹھے سی لاکھ تین سو تری ہنڈن سکسٹی سون روپیز جو ہے لول باقیہ ہے اس مدے پر آج ہماری ایک فکر ہے کہ بھئی اس کا ذمہ دار کون اس کا ذمہ دار کون اب اس مدے کو کون اٹھائے گا جیسے کہ دو مہینے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں آج میں یہ نوٹیس آپ کے ذریعے سے میں پوری محسور کی عوام کو دکھانا چاہتا ہوں پوری محسور کی عوام کو بولنا چاہتا ہوں اب اگر اب بھی ہم جاگے نہیں تو اور زندگی میں کبھی نہیں جاگ سکتے یہ کس طرح کی نوٹیس ہے یہ کہاں سے آپ کو دیکھو ہے یہ جو نوٹیس آئی ہوئی ہے کینرہ بینک کی طرف سے آئی ہوئی ہے اور یہ نوٹیس جو ہے آپ لوگ سب جا کے ویب سیٹ میں چیک کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس ویب سیٹ کا ڈیٹیلز بھی ہے ہم آپ کے میڈیا کے ذریعے سے یہ سب چیز ہم لوگ دینا چاہتے ہیں کہ عوام کو یہ کس کس فاروخیہ کے کن کن اداروں پر یہ طرح کی ملانے کی بات آئی ہے فاروخیہ کے اداروں سے بڑھ کر اگر ہم فاروخیہ نام نہیں بلکہ رفاؤل مسلمین ایڈکیشنل ٹرسٹ جس ٹرسٹ کے اندر سترہ ادارے آتے ہیں وہ سترہ اداروں کو نوٹیس آئی ہوئی ہے سب سے پہلے جو ہے نوٹیس میں ہے رفاؤل مسلمین ایڈکیشنل ٹرسٹ اس کے بعد میں آتے ہیں ہمارے پروفیسر ریاض حامد خان صاحب تاج محمد خان صاحب کیل شوکت پکیسی شوکت پاشا صاحب رحمان خان ڈاکٹر ایم سید یسپی احمد جان پروفیسر سید آخیل احمد آغا عارف مہکری ڈاکٹر مونیر یہ سردار اور اکبر سید صاحب یہ نامہ جو ہی محسور کے مانے ہوئے نامہ ایسی شخصیت ان کے نامہ ان کو لوگ کوئی ایسا لوگ بننا نہیں ہے جو ان کو نہیں جانتا ایسے نامہ رہتے ہوئے ان اچھے لوگوں کے ہاتھ میں جب ہمارا ادارہ تھا ان اچھے لوگوں کے ہاتھ میں جب ہمارا ٹرسٹ تھا تو آج یہ چھالیس پس ہاتھ کڑو روپے کون لیے یہ کون ذمہ دار اس کے یہ پورے تیرہ جنہیں ذمہ دار ہیں کیا یہ ایک افراد ذمہ دار ہے کون تیرے آپ کو بولنا نہ تو یہ ہمارا ایک ہی کوسچن ہے آپ کے میڈیا کی طرف سے کہ یہ اب سب کا لاؤس نہیں ہے یہ عوام کا لاؤس اب میں وہاں کا ایک تالیب ہے علم مجھے فکر ہو رہی ہے میرے ٹرسٹ کو فکر ہو رہی ہے یہاں پہ بیٹھو دے لوگوں کو فکر ہو رہی ہے اس کو کیسے لانا یہ کون پیسے بھرنا اب دست تاریخ تو اگر یہ پیسے نہیں بھرا گیا تو اس کی نیلامی ہوتی ہے یہ پکہ سو 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 سٹ نیلامی ہونے کے چھانس ہے کیا ارے یہ بینک سے نوٹیس آئی ہوئی ہے میں آپ کے ساتھ میں نوٹیس لے کر بات کر رہا ہوں خانونی شروع ہو چکا ہے خانونی کاروائی شروع ہو گئی ہے جا جا کر جتے بھی انہوں ٹائمہ لے لے کوئیتے ہو گیا یہ ٹائم سب ختم اب جو دو مہنے پہلے بولیں انہوں سالار پیپر میں کہ بھئی کیا بیچ نہیں ہے کیا بیچ نہیں ہے کر کو اب وہ سالار پیپر میں دے دے پھر ایک بار یہ نوٹیس کے ساتھ انہوں جو پروڈیوس کرنے دے نوٹیس جھوٹی بینک والے جھوٹ بول رہی ہیں سو کر کو ہمیں کھڑتی ان کے ساتھ اگر انہوں یہ سٹیٹمنٹ جو سالار پیپر میں دیئے تھے جو بھی لوگاں ان کے خلاف بات کر رہے ان کے خلاف انہوں جو سٹیٹمنٹ دیئے تھے کاؤنٹر کرنے کی نہیں ہے وہ کاؤنٹر کو یہ نوٹیس کے ساتھ بولون دے یہ بینک والے جھوٹ بول رہی ہیں سو کر کو we are the people to stand by تاج محمد خانہ and his team for the defaul muslimin educational trust to save the trust it is not the question of the people it is not the question of the individuality it is the question of the crores of the students who have to come in future for the education ہمیں کس کے واسطے کر رہی ہیں آج غیرہا کو 100 سال کے مسجدہ 200 سال کے مسجدہ نہیں چھوڑ رہی ہمارے ہمارا ادارہ ہمیں بنے سو ادارہ آج ہمارے ادنیاں ایسا کرتے رہے تو کیا جواب دے رہی ہیں سو ہمارے مستقبل کو آنے والے فیوچر کو کیا جواب دینا ہمیں آج یہ پڑے لکھے لوگاں انپڑا میرے جیسے بھی ان کے جیسے انپڑا فون کی کررین کر کو بولے تو کیا کی بولے جائے پروفیسر ہاں تمہیں خوم کو چلانے والے تمہیں خوم کے نگے باناں تمہیں خوم کے لیڈر ہاں تمہیں ایسا کرتے رہے تو ہمیں کسے جواب دینا کسے پوچھنا ہمارے بچے پوچھتی ہم نہ کہ فیڈیریشن آف میسور کے مسلم آرگنائزیشن جو بھی کام کریا اس کے پچھے جن کے جب چند لوگوں کے اوپر ان کے اوپر جو ہے نا کیسز پائل ہوئے کیا بھی انہوں ان کے گھر کے مسئلے لے لکو نگت ہے کیا بھی نہ ان کی ذاتی دشمنی ان سے تھی یہ ضروری بات یہ یہ ہمارے اوپر نہیں آتا کرکو نہیں ہے انشاءاللہ ہمیں خوم کے واسطے کر رہی ہمیں اللہ کے واسطے کر رہی لِللہ کام کر رہی ہیں سو یہ تے خود کو بیٹ کو اگر بات کر رہی وہ لِللہ بات کر رہی ہیں سو اور ہمیں نہ ان کو دکھانے کے واسطے ان کو بچانے کے واسطے کرکو نہیں جتے بھی لوگاں ہی نہیں یہ کمیٹی میں یہ انہوں پورے سینئر سیٹیز ہیں انہوں پورے سینئر سیٹیز ہیں ہماری اکیچ ایک مانگ کیا ملوم اب جو سٹیٹمنٹ انہوں دیکھو ہی جیسے کہ انہوں انجیکشن کا یہ کرکو منٹی پول سیشن نے کمپلینٹ دیکھو یا جو بھی انہوں کرکو ہی نہیں وہ انہوں جو دیکھنا اور میری ہانوریبل کوڈ سے ریکویسٹ کیا کرکو بولے تو وہ بھی دیکھن دے اور یہ جو نوٹیس ہے انہوں جس آواز اٹھائی دیکھو جو خرزے کے اوپر جو آواز اٹھائی دیکھو اس کے واسطے اچھ آواز اٹھائی دیکھو یہ دیکھے کے بعد منجے امید ہے ہانوریبل کوڈ سے منجے امید ہے یعنی لوکل سٹیشن سے منجے امید ہے انہوں دیکھے کے بعد سمجھ جاتی ہیں کون غلط کون صحیح کرکو ہمیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب اس کے بعد ہمیں کیا بھی بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا ریکویسٹ کیا معلوم اب ہمارا ایک کچھ ایک ریکویسٹ جو ٹرسٹ ہے نہیں وہ سوپر سیٹ ہونا اور یہ جو ٹرسٹ ہے یہ ٹرسٹ باخیدہ یہ ٹرسٹ ڈیزول ہونا یہ کسی کے بھی گھر کی جائداد نہیں ہے کسی کی بھی خاص پروپٹی نہیں ہے کون بھی لکھا لے کو آکھو نہیں کہ وراثت میں آکھو ہے کرکو یہ ٹرسٹ جو ہے سوپر سیٹ ہونا اسے باخیدہ خانونی کاروائی ہونا وہاں کے لیابان دیکھیں تو رونا آتا ہے کیا بولو نووت پر پانچ لکھ روپے لون لے تھی کرکو تمہیں ٹرسٹ یاں کا پرمیشن لیے نا آٹھ کلور روپے کیسا لے لے تمہیں آٹھ کلور جاکو بیس کلوروں کو ہی نا کون حساب دیتی اس کی اب وہ بیس کلور جاکو چھوٹے موٹے پروپٹ یاں تمہیں پلیچ کرکو چالیس پہ سات کلور روپے کرلی اس کا کون حساب دیتی اب ہماری ایک کچھ ایک ریکویسٹ بھائی بینگ بی پیپل بی وانٹڈ ٹو ریز آور وائس اب یہ وائس آکو ہمیں چار پانچ جنیاں بیٹ کو ایک ٹرسٹ کو انہوں ایک ارگنیزیشن کو انہوں ختم کر دال انجیکشن لکھا کو اب اور ایک ارگنیزیشن کو بھی انجیکشن لکھا کو ختم کر دالتی یہ چار پانچ جنیاں سے کام ہونے کا نہیں ہے مسلمانہ کی عوام سے گزارش ہے مسلمانہ کی عوام اٹھ کو کھڑنا اس میں علماء بھی ساتھ دینا ہمارے دن بھی ساتھ دینا پوری جاخلیت جتے بھی شخصیت ہے انہوں سب ساتھ دینا ہمارے واسطے یہ بہت بڑے پیسے آج کے دن اگر ہمیں نہیں کھڑے ہوئے انشاءاللہ ہمارے اداروں کا بلکل بھی نام و نشان نہیں رہتا آج بھی دکھو ہماری خوم کے ہر بچے جاگو 80% 90% جو ہے کرسچینیٹی کے اسکولہ میں پڑھ رہی ہیں کئی کو پڑھ رہی ہیں آج ہمارے پاس ایسی حالت ہے کرکو ہمنا سچ میں نہیں معلوم تھا پی ایج ڈیاں کر لے کو ڈگری آن کر لے کو اتے خوم کے بڑے بڑے آدمیاں بنکو انہوں رستے سے گئے تو ہزار جنہیں ان کو سلام کرتی ہیں سیر جھکاتی ہیں اس میں ایسے لوگاں ہی جو میرے استادہ اب ہمیں ان کے خلاف بولنا ہے کرکو بولیتا ہے ہمنا بھی شرم آرے اب ہمنا خود شرم آرے اب ہمیں کسے بولنا سو کسے پوچھنا سو ہمارا کون ہے اب اب ہمیں کسی کے ساتھ نجا کو آواز نہیں اٹھا سکتے ہمیں کسی کو بلا نہیں سکتے کسی کو بول نہیں سکتے ان کے پیسے کے زور پو ان کے پولیٹیکل پاور کے زور پو ان کی طاقت کے زور پو ان کے بڑے بڑے گاڑیں کے زور پو کیا ہم نہ سب کچلے کو چلے آتی ہیں ہمیں کسے جا کو بات کرنا اب اب ہماری ایک کیچ ایک ریکویسٹ ساری عوام سے ہمارے جتے بھی بچے اگر یہاں پڑی جو ورلڈ وائٹ بچے پڑھ لے کوئی منجھے خود فون آکوئی یو ایس اے سے فون آکوئی لنڈن سے فون آکوئی آسٹریلیا سے فون آکوئی سعودی عربیہ سے فون آکوئی سارے بچے فون آکوئی چارے میرے کلیکس میرے سٹوڈنٹ میرے جتے بھی ہماری پہچان کے لوگ آئیں سب جنہیں فون آکر رہی کر کوئی اکی چک بات بڑھ لیں سو کیسا تبی کر کوئی ادارے کو بچاؤ بہا کیا ایسی حالت ہوگی ہے نا کر کو کیا یتیمہ کا ادارہ وہ وہ ادارے کے اندر پڑینسو والے آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے ایسے جھگایاں جاکو بیٹی ہمیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے پروفیسر اخیل آمد صاحب کے گھر کو بیس بار گئے پورا ڈیٹا لیے پوری انفرمیشن لیے کیا کیا کرنا کئیسا کرنا گھر کو دو ہزار ونیس دیس سے لے کو گھر میں بیٹھا بیٹھا کو انفرمیشن لیے لازٹ میں کیا کرے پریسیڈنٹ بن گے پریسیڈنٹ بن گے پریسیڈنٹ ہمنا بننے کے ٹیمپو ایک ہی بات بولیتے کہ میں اس کے واسطے آواز اٹھاتوں اوہ دے کے واسطے ہی سو میری ریکویس because he is a well educated person he is a very big personality of Mysore today and he is the vice chancellor I am requesting him sir still we respect you please come forward help us we people in our community there is literation is very less we have to save our community we have to save our institutions 17 institution is a very big property of Muslims یہ institution کو آج نہیں بچے یہ ایک school کا بھی اگر یہ ہوگا تو ہمارے پاس license ملتا نہیں آج ہمارے پاس 17 school ہاں ہی جیسے ہمارے عزیشان بھائی بتائے آپ کو غیر خومان کے جتے بھی ہمارے غیر بھائیں کے institutions چل رہی ان کی ایمانداری کی وجہ سے آج ہمارے پاس اگر ایمانداری ہوتی تو ہمارے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں تھی اب ہماری طرف سے ایک ہی ریکویسٹ کیا ہے کرکو بولے تو اب جتی بھی محسور کی عوام ہے انہوں اب جاگنا انہوں جاگ کو اب آگے بڑھ کر ہمارے ساتھ چلے تو انشاءاللہ یہ مدہ کیا ابھی بہت بڑی چیز نہیں ہے عوام سے بڑھ کر آج کون بھی نہیں اور یہ عوام کی آستی ہے عوام کی پراپٹی ہے عوام کی جائداد اگر ہمیں ہمارے گھرام بچانے کے واسطے ہمیں کیا کیا تکلیفہ اٹھاتی اگر بھی ساتھ یہ ہمارا کرکو سمجھ گئے تو دس منٹ میں یہ چیز ہمارے گھر میں رکھیں اب اسے میری ایک کچھ ایک ریکویسٹ یہ عوام سے کیا کرکو بلے تو محسور کی عوام سے اسے ہماری ضرورت سمجھیں گے ہمارے تکیا بیچھونا بنا کو ہمیں اسے وڑیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہوتا ہے ہمارے بچوں کا ایڈیوکیشن ملتا ہے آنے والی نسل کے واسطے ایک بہت بڑی آستی بچا کو دیکھو جا سکتی ہمیں گھر بچا کو دیکھو جانا کیا بھی بڑی بات نہیں ہے یا خود کے بچان کے واسطے سب کر سکتی لیکن یہ جو خوم کی جو ایک آستی ہے یہ قوم کی ایک جو براست جو خوم کے بات خوم کے واسطے کر کوئی چھلے کو آتے وہ بچا کو دے سکتی ہمیں انشاءاللہ میری ریکویسٹ سب سے بھی ایک ہی ریکویسٹ چاہے وہ پولیٹیکل بیکگراؤنڈ رکھنے والے ہو چاہے وہ ایڈیوکیشنل بیکگراؤنڈ رکھنے والے ہو چاہے وہ دینی بیکگراؤنڈ رکھنے والے ہو چاہے معمولی سی عوام ہو جو عام عوام ہو ان سب سے میرا ایک ہی ریکویسٹ کیا کرکو بولے تو یہ مدے کو ہر گھر میں روز بات کرتے رہو جب تک تمہیں یاد نہیں کرتے تب تک تم نہ معلوم نہیں ہوتا کہ رفاول مسلمین ایڈیوکیشنل ٹرسٹ دوبلے کو چلے جا رہے کرکو اسے دوبلے سے بچانے کے واسطے تمہیں بھی ہمیں سب ملکو کھڑنا صحب خال ہی کون کی چار جنے کر لے رہی پانچ جنے کر لے رہی کسی کے ہاتھ سے نہیں ہوتا یہ یہ مدے کو اٹھانا کرکو بولے تو تمہارے گھر میں جیسا بچہ نماز کو جاکو ہے کیا سکول کو جاکو ہے کیا پوچھتی نہیں پیسا تمہیں گھر میں بڑے بڑے کو بات کرو کہ کیا ہوا یہ آج جی کیا تبھی ہوا کیا اس کا مسئلہ حل ہوا کیا کرکو تمہیں ڈسکیشن کرو رستے پہ نکلو تب ہی یہ کام ہوتا ہے یہ میرا سب سے ریکویسٹ اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریاد کر تمہیں آپ آپ کا وقت نکال کر آ کر ہماری بات سنیں یہ ہم سب کی بات یہ جتہ زیادہ ہو سکتا لوگوں کو شیئر کرو جتہ زیادہ لوگوں کو پہنچا سکتی یہ پہنچاؤ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ جمعہ کا خدبہ بن کر بیان میں بھی آئے گا تو اسے سب ضروری سمجھو سب مل کر انشاءاللہ آگے بڑھن کو یہ بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح پچھلی دفعہ جب پاروخیہ گلز ہائی سکول پوری طرح بند کر دیا گیا تھا اس وقت جو ہے محصور میں جو ذمہ دار جو تنظیل جی جسے محصور مسلم فیڈریشن کہا گیا اس کے بعد جو ہے اب جا کر مسئلہ آیا ہے اس میں نظر نہیں آ رہی اس کے بدل میں جو ہے آپ لوگ سامنے کھڑ کر آئے ہیں اس کا کیا محصر ہے وہ کیا ہاں ہے وہ کیوں سامنے نہیں آ رہی محصور مسلم فیڈریشن والے جب جاکو ٹرسٹ آئیں گے گھر آنکو جاکو ان کو ایک جھوٹ کرنے کوشش کرے تو ان کے اوپر انجیکشن لے کے آئے انہوں لوگ رمیٹی کیوالے ان کے اوپر جاکو کمپلینٹ ہو کوئی جتے بھی سٹیشن آمی تو تین سٹیشن آمی کمپلینٹ ہو کوئی تو اس وجہ سے انہوں بھی بارے میں بات نہیں کریں آگے بات کرتیوں کو میں امید کرتا ہوں اس کے بارے میں انشاءاللہ اگر وہ لوگ محصور کی تلاو بہبودی کے لیے بھلائی کے لیے آگے بڑھ رہی ان کے اوپر اس طرح کے کیا بھی بات نہیں کر سکتے پیٹریشن ہر جگہ جو جاکے جب اندیشہاللی کا بھی مسئلہ آیا تو ایک جماعت آئی وہ شاہید بھئی کے رہبر میں آکھے بیٹ کو وہ وہاں کا آکشن رکھائے رکھائی کے بعد بھی ان میں کون بھی جاکو ان کی آر امیٹی میں جمینی ان کا ادارہ ان کو بچا کو چھوڑ آگے ادارہ بچانے کے لئے ایس ہو نا میں انڈیویزلی نا کوئی بھی ٹرسٹی سے ہم نا کہتی بھی پرستلی کہتی بھی ان سے نہ دشمنی ہے نہ کوچھ کریں ان کو انجیکشن آرٹر لے سٹیشنا میں کمپلینٹ دیکھو ان کا مو بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتا جس طرح آپ کہا جتنے بھی ادارے ہیں ان کو نوٹیس آ کر ہے کیا اس میں دلواتہ کی چار اکر زمین ہے کیا اس پر بھی نوٹیس آئی ہوئے کیا بینک کی طرف سے سب سے لوگ جو مسلمان خاص کر مسلم خوم جو آج تکلیف صحیح رہی ہیں دوسروں کے اوپر اس میں ایک اڈیشنل جو ہے ہمارے دکھ و دنبل کا حساب دکھائی جی رہا ہے اس میں کیا ہے اور ایک چیز کیا دیکھنے کو ملی ہے یہ تک کلین جو کرائم کیا گیا ہے یہ زمین کے اوپر جھونک رہے ہیں سب سے پہلے یہ لوگ پرچیس کرتے ہیں لینڈ پبلک کے پاس سے جو ہے کم داموں میں جمعیت کے واسطے اسکول کے واسطے سوشل سرویس کے واسطے وہاں سے یہ فائدہ کر لیا ان لوگوں نے اپنے ریفاؤل مسلمان کے واسطے ریجسٹر کر لیا ان لوگوں نے ریفاؤل مسلمان ریجسٹر کرنے کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بچے کے نام پر جو ہے جنرل 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 اس کا جو ایک گف دید گف دید نہیں اس کا پاور آف اٹرنی جو ہے نوٹری پاور آف اٹرنی دے دیا جاتا ہے تاکہ ہاں نوٹری پاور آف اٹرنی اس کے بعد وہ ان کے بچے وہ کیا کرتے ہیں پبلک پاور آف اٹرنی لے کر ریوینیو یہاں پر تو ہے انہار اٹرنی ریوینیو کی نام سے بہت زیادہ سیلی اٹرنی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو پبلک پرچیزنگ میں دوسرا پرچیز کرنے کے بعد ہماری قوم کی جگہ جنرل پاور آف اٹرنی اپنے بچے کو دیکھ جگہ پبلک میں جو ایک دھول چھونتے ہیں کس کے پاس بین کو لے جا کر دیپوزٹ کرتے ہیں یہ سب کیا ہے پیپر میں دال تو وہ انجان وہ ایک گروپ کام کر رہا تھا بہت زمانے سے کم سے کم کوویٹ کے زمانے سے ایک گروپ کام کر رہا تھا ان کے اون کے وہ کام کر کے وہ اپنا سامنے لے کے آنے کے بعد اگر اس وقت نہیں کیے ہوتے آج آج آدھی زمین کے اوپر آیا ہوا ہے آج پوری زمین کے اوپر آ جاتا اس کے کون ذمہ دار کون ہے یہ پیسہ 47 سمتھنگ جو بھی آیا ہوا ہے کون ہمیں کھائی تھے کون کھائی تھی آج کون بھوکت ریس آج ہی ایک سکوئر فیٹ کون بھی دینا والا نہیں ہے اس کے واسطے مسلمان کے واسطے وقت کے واسطے انہوں کروڑوں کے روپے دبالے کو کھالے کو چلے گے تو ہمیں جگہ بچانے کے واسطے ہمیں چھوڑ گھتے تینی کسی بھی انشاء اللہ مگر جواب نہیں آئی سر اس پر کیا نوٹیس آئی کیا چار یکر نوٹیس میں بول رہا ہوں نا آپ کو چار یکر کا گھپلہ کیا طریقی سے ہو کو ہے چار یکر اٹیس کر کوئی نا بینک کو بینک اٹیس کرتی ایک طرف سے بیج دلتی دوسری طرف سے پبلک کی جھوٹ ہماری ستاف کو مسلمان کی ستاف کو گھرام بن کے واسطے لیے پبلک کم قیمت میں ہماری ستاف کو سہولت کے واسطے لیے سو ہے آج نوٹیس آ کو دیکھوئیے اس میں ہے نوٹیس پٹی سیون ذہنوں میں رہے اور اس کی فکر کئی سا رہی یہ پانچ ادمیان کا نوٹی سمجھ لیو محصور کے پورے جتے بھی لاکھوں مسلمان ہی ہیں ان کا مدہ یہ ہمارے بات کی نسل کا مدہ یہ ہمیں نہیں کرے تو خون میں نہیں کرتے اس کے بعد ہمیں انشاءاللہ یہ مدہ ہر چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو مسلم کمیونٹی کے مساجد کے مساجد کے جو بھی ہے ہر ایک جمعے کے دن ہم لوگ اس کو پہنچ آئیں گے جب تک اس کا سلوشن نہیں ملے ہم اس کی محیم جاری رکھیں گے صرف یہ ایک میسور مسلم فی جو آپ لوگ چھپ کر چنگاری لگا چنگاری کے ساتھ ہمیں خاموش بیٹے تھے کیا خاموش بیٹے تھے چلو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ ہمیں دوسرے سے بات کر کوئیں کانکی بات کر کوئیں علماء سے بات کر کوئیں پرلیڈیشن سے بات کر کوئیں لیکن کیا بھی دیسرہ نہیں یہ اس کا نتیجہ ہمیں کیا بھی چھوڑ کو دینے والے نہیں یہ خالی پانچ نوے آج پانچ یہ انشاءاللہ اس کے بعد پانچ ہزار سے پچاس ہزار ہمارا ادارہ گیا ہمیں چھوڑ کو دیتے نہیں کسی حالت میں بھی چھوڑ کو نہیں دیتے انشاءاللہ